بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ڈاکٹر محمد ممتاز خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈاکٹر فارمیسی میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا آج ہم بات کریں گے ٹیبلڈ ویاغرہ کے بارے میں ویاغرہ ایک برینڈ نیم ہے جو کہ فائزر کمپنی بناتی ہے اور اس میں جو اس کا جو جنریک نیم ہے وہ ہے سلڈی نافل یہ پچاس ایم جی میں سو ایم جی میں اور ڈیڑھ سو ایم جی تک اویلیبل ہے اس کے ہم اگر بات کریں کہ یہ ہم کس کے لئے دیتے ہیں تو یہ ہم زیادہ تر جو ہے ایک بلڈ پریشر اور ان لوگوں کی دوا ہے جن کو مردانہ کمزوری ہوتی ہے جس کو ہم انگریزی میں ایریکٹائل ڈس فنکشن کہتے ہیں لیکن کچھ لوگ جن کو مردانہ کمزوری نہیں ہوتی تو وہ اس چیز کو آج کل دھڑوں دھڑ لے رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ کافی چیزوں کافی جو ہے ان کو سائیڈ ایفیکٹ ہو رہے ہیں جس میں ایک مین سائیڈ ایفیکٹ جو ہے وہ ان کی ہارٹ اٹیک اور کرنی کا ڈیمیج ہے کیونکہ جب بھی جنسی مطلب ہمستری ہوتی ہے میاں بیوی کی تو تاب جو ہے وہ دل کی دھڑکن اور دل کی جو ایکٹیوٹی ہے وہ نارمل سے زیادہ ہو جاتی ہے اور یہ جو ویاغیرہ ٹیبلیٹ ہیں یہ زیادہ در ہم جو ہے بلڈ پریشر کو لوگ کرنے کے لئے اور ان لوگوں کو جن کو مردانہ کمزوری ہوتی ہے ان لوگوں دیتے ہیں یہ جا کے خون کی نالیاں کو کھولتی ہے اور خون کی سپلائی جو عضوے خاص ہے انسان کا اس تک زیادہ پہنچاتی ہے جس کی وجہ سے وہ مارد جو ہے وہ اس کا جو ایریکٹائل ڈیس فنکشن جو ہوتا ہے یا جو اس کو مردانہ کمزوری ہوتی ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے اس کا جو فنکشن ہے یہ اس طرح کرتی ہے کہ یہ بلڈ ویسل جو خون کی نالیاں ہیں ان کو کشادہ کر کے خون پہنچاتی ہے عضوے خاص تک اور اس سے کیا ہوتا ہے اس سے جو عضوے خاص ہے اس میں ایک جو ہے وہ آپ کہیں کہ اس میں ایریکشن آ جاتی ہے اور وہ ڈیس فنکشن جو ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے معاشرے میں دیکھیں تو اس کا بیجا استعمال ہو رہا ہے جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو بہت سی پرابلم جس میں ڈیزینیس وٹائیگو رنگنگ آف ایرز کڈنی کا پرابلم ہارڈ پرابلمز اور کچھ الرجک رییکشن ہو رہے ہیں جو کہ ڈاکٹر یا فارماسیسٹ کی ایڈوائز کے بغیر معاشرے میں یہ دوائیاں لے رہے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ ہمیشہ جو بھی دوائی لیں اس کو ہمیشہ ڈاکٹر یا فارماسیسٹ کی ایڈوائز کے بغیر کبھی نہ لیں کیونکہ ہر دوائی کا کوئی نہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے تو سلینہ فیل ایکچلی ایک جو ہے ایسی دوائی ہے جو بنائی گئی تھی ریکٹائل ڈس فنکشن کے لیے اور جو پلمانوری ہائپر ٹینشن ہے یہ اس کے لیے بنائی گئی تھی جس کی وجہ سے یہ بلڈ پیشر کو بھی کنٹرول کرتی تھی اور جن لوگوں کو عضو تناسب کا مسئلہ ہوتا تھا کمزور مطلب اس میں یہ ہے کہ ان کا حشیاری بغیرہ جس کو ہم کہتے ہیں آپ نے زمان میں وہ نہیں آتی تھی اس کے لیے جوز کرتے ہیں لیکن اس کا بیجا مس یوز ہو رہا ہے جس کی وجہ سے لوگوں میں بہت سے پرابلمز آ رہے ہیں تو بہت سے لوگ ہیں جو اس کے ساتھ دل کی دوائیاں لے لیتے ہیں جس میں نائٹرو گلائسرین نائٹریڈز آئیسو ساربائی ڈائی نائٹریڈ مونو نائٹریڈ جس کی وجہ سے ہائپو ٹینشن کا شکار ہو جاتے ہیں جو کہ ان کی زندگی کے لیے ایک جان لیوہ ثابت ہو سکتا ہے تو اس کا جو ڈوز ہے وہ سلینفل کی جن لوگوں کو ایریکٹائل ڈسفنکشن ہے وہ یہ ایک گولی روزانہ ہم مستری سے تقریبا ایک گھنٹہ پہلے لے سکتے ہیں جس سے جو ہے ان کا ایریکٹائل ڈسفنکشن ٹھیک ہو جائے گا میکسیمم ڈوز اس کی جو ہے وہ پچاس امجی تک ہے پچاس امجی سے زیادہ آپ نہیں لے سکتے ڈیلی اور اس کو ہمیشہ آپ چار گھنٹے یا ایک گھنٹے تک لے سکتے ہیں اور اس کا جو ڈیریشن ہے وہ آدھا گھنٹہ تک رہتا ہے اگر ہم بات کریں کہ یہ وومنز میں بھی ہاں جی وومنز میں اس کا کوئی ابھی تک رول دکھائی نہیں دیتا لیکن یہ جو ہے کیا کرتا ہے سپلائی جو ہے ان کی جو ریپروڈیکٹیو سسٹم ہے اس کی طرف زیادہ کرتا ہے خون کی تو یہ ہے کہ ان کو بیدار کرتا ہے یا ویکنڈ کرتا ہے تو اس کے علاوہ اگر ہم سلڈینافل کی بات کریں تو سلڈینافل جو ہے ایک پورٹن ڈرگ ہے اس کو ہمیشہ ایسے ٹافیوں کی طرح استعمال نہ کریں خودارہ کیونکہ معاشرے میں بہت زیادہ آج کل یہ چیز ویڈاؤڈ پریسٹیپشن جو ہے انڈین ڈرگز جا رہی ہیں جس کی وجہ سے کافی لوگ جو ہے وہ پرابلم کا شکار ہیں اور ان کے جو ہے وہ سائیڈ ایفیکٹ سے لوگ آگاہ نہیں ہیں تو میں نے آج جو چیزیں بتائیں آپ کو پہلی میں نے بات بتائی کہ یہ الیکٹائل ڈیس فنکشن اور ایک بلال پریشن لوگ کرنے والی دوا ہے ہم ان لوگوں کو دیتے ہیں جن کو مردانہ کمزوری ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرت کی طرف سے کچھ لوگ اپنی جو ہے قدرتی جو ان کی طاقت ہے اس کو بڑھاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ نقصان کا باعث بنتے ہیں کیونکہ ایک انسان ہے جو بیمار ہے اس کے لئے تو ہم یہ دے سکتے ہیں اس کی جو ہے اس کو یہ اس کی صحت کے لئے یہ اچھی ہے لیکن جو لوگ اس کو میس یوز کر رہے ہیں ان کے لئے یہ نقصان ہے جس سے ان کے گردے فیل ہونے کا خطرہ ہوتا ہے ہارٹ اٹیک کا خطرہ ہوتا ہے الرجک ریاکشن ہو جاتے ہیں ڈیزی نیس فٹیگ سٹرامک پرابلم ہو جاتی ہے ان کو ان کا جو ہے وہ لاس آف میموری ہو سکتا ہے تو یہ چیزیں دیکھنے والی ہیں کہ معاشرے میں یہ چیزیں کیسے ہم ختم کریں تو جو سلینہ فل ہے جو ویاغرہ ہے ایک تو یہ without perception کے کسی کو نہیں دینی چاہیے یا ڈاکٹر یا فارماسیس کی ایڈوائز کے بغیر اس کو ہمیشہ کے لئے اس پر پابندی لگا دینی چاہیے کیونکہ یہ میس یوز ہو رہی ہے امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ ملیں گے